موسیقی السلام علیکم دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہوں میں ہوں واجد اللہ خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم صرفیوں پر موسیقی ریاستی قابینا کا آج شام اجلاس ادارہ جاتے مقامی کے انتخابات اور بجٹ سیشن ایجنڈے میں شامل ہم بیٹ کر کے مجسموں کو نقصان پہنچانے کے خلاف دلی تنظیموں کا ریاستگیر بند بند کے دوران احتجاجیوں نے سکنرباد اور کریم نگر میں بسوں کو نقصان پہنچایا جونئر ڈاکٹرز کی بھوک ارتال چھٹویں دن میں داخل دو ڈاکٹروں کی حالت ہنوز تشویشنات گاندی جی کی برسی کے موقع پر اسمبلی اور باپو گھاٹ پر بابا ہے قوم کو خراج وزیراعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور غلام نبی آزاد سے بوتسہ ستنہ رینہ کی آج شام ملاقات اور پنجاب و ترہکھنڈ کے اسمبل انتخابات کے لیے رائے رہی کا آغاز اب خبریں تفصیل سے ریاستی کابینہ کا اجلاس آج شام چار بجے ہوگا جس میں چیف نیسٹر کرن کمارڈی ریاست میں اپریل میں منقط ہونے والے ادارہ جاتے مقامی کے انتخابات اور آئندہ ماہ تیرہ فروری سے شروع ہونے والے بجٹ اجلاس کے سلسلے میں ریاستی وزرہ سے تبادلہ خیال کریں گے اس اجلاس میں پی آر پی کے دو نئے وزرہ بھی شرکت کریں گے کابینہ کا یہ اجلاس بجٹ سے خبل کافی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے بتا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں دیگر اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے امبیٹ کر کے مجسموں کو نقصان پہنچانے کے خلاف طلبہ تنظیموں کے قائدین نے شدید برہمی ظاہر کی ہے ان تنظیموں نے آج ریاستگیر بند کا اعلان کیا ہے طلبہ کے اس بند کو تمام سیاسی جماعتوں کی تائید حاصل ہے پی آر سربرا کے سی آر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بند کو کامیاب بنائیں اسی دوران سکردرباد کے چلکل گڑے میں احتجاجیوں نے بند کے دوران خانگی ٹرائیویلز کی بس کو آگ لگا دی اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی آتش فیرو عملے نے پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا کریم نگر میں بند کے دوران آر ٹی سی کی بسیں نہیں چلائی گئیں پولیس نے بند کے دوران سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے تھے زلے میں تجارتی ادارے اور سکولز و کالیجز بھی بند دیکھے گئے کریم نگر میں احتجاجیوں نے بس کے شیشے توڑ دیئے کرپا میں بند کے دوران دلت تنظیموں کے قائدین نے امبیٹ کر کے مجسمے کو دودھ سے نہلایا ان قائدین نے ٹرائفک کو رکھ دیا اس موقع پر پولیس نے احتجاجیوں کو ہراست میں لیتے ہوئے پولیس ٹیشن منتخل کر دیا زلے میں حالات کشیدہ بتایا جاتے ہیں ریاستی حکومت نے چھ دنوں سے جاری جونئر ڈاکٹرز کی ہرتال کے خاتمے کے لیے آج جونئر ڈاکٹروں کے نمائندوں کو باتچیت کی دعوت دی ہے امکان ہے کہ حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں ڈاکٹروں کو ہرتال قتم کرنے کی ترغیب دی جائے گی اور ان کے مطالبات پر باتچیت کی جائے گی اسی دوران جونئر ڈاکٹروں سے آج تلگو دشم سربرا چندر بابونیڈوں نے ملاقات کی اور ان سے یگانگت کا اظہار کیا ہے ابھی ابھی ملی اطلاع میں بتایا گیا ہے کہ جونئر ڈاکٹرز کے نمائند حکومت سے باتچیت کے لیے سیکریٹریٹ روانہ ہو گئے ہیں مجسموں کو نقصان پہنچانے کے واقعات کا جائزہ لینے اور نئے مجسموں کی تنصیب وہ نگرانی کے لیے کابینی زیلی کمیٹی کا اجلاس سیکریٹریٹ میں منقض ہوا جس میں نئے مجسموں کی تنصیب کے سلسلے میں بات چیت کی گئی اس اجلاس میں وزراء جانہ ریڈی رگویرہ ریڈی وی وسند کمار دھرمنہ پرسادراؤ وشوروپ اور دوسروں نے شرکت کی امار بدنوانیوں کے معاملے میں اے پی آئی آئی سی کے سابق صدر نشین بی پی آچاریہ آج دوسری مرتبہ سی بی آئی کے سامنے حاضر ہوئے وہ اس کیس میں ملزم نمبر ایک ہے سی بی آئی کے عددار ان سے دلکشہ گیسٹ ہاؤز میں پوچھتا آج کر رہے ہیں ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے واضح ہے کہ بی پی آچاریہ کے دور میں ہی امار بدنوانیوں کا معاملہ ہوا تھا وزیر سانوی تعلیم پارتہ سارتھی آج دوپہر ٹیچرز الیجیبیلیٹی ٹیسٹ یعنی ٹیٹ کے نتائج جاری کریں گے واضح ہے کہ ریاستی حکومت نے ڈی ایسی میں شرکت کے لیے ٹیٹ کو لازمی قرار دیا ہے گاندی جی کے برسی کے موقع پر ریاستی اسمبلی کے آہاتے میں واقعے ان کے مجسمے پر مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے پھول مالائیں چڑھائیں اس تقریب میں چیف نیسٹر کرنکمار ریڈی سپیکر اسمبلی ان منوہر وزرہ سریدربابو ڈی ناغیندر ویپ کونڈا مورلی اور دوسروں نے شرکت کی باپو گھاٹ پر گورنر ای ایسل نرسیمن چیف نیسٹر کرنکمار ریڈی وزرہ اور دوسروں نے گاندھی جی کے مجسمے پر گلہائے اقیدت پیش کیا ڈیپٹی چیف نیسٹر دامودر راج نرسیمہ پی سی سی سربراہ بوتسا ستنہ رائنا اور دوسروں نے اس تقریب میں شرکت کی وزیراعظم ڈاکٹر منمہن سنگھ سے آج شام صدر پی سی سی بوتسا ستنہ رائنا ملاقات کریں گے اس ملاقات میں مسئلہ تلنگانہ پر بھی تبادل قیال کیا جائے گا بوتسا ستنہ رائنا اپنے دورہ دہلی کے موقع پر غلام نبی آزاد سے بھی ملاقات کریں گے صدر ریاستی بی جے پی کشن رڈی نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ کے عوام کو دھوکہ دینے کے معاملے میں کانگریس اور تلگو دشم کا ہاتھ ہے انہوں نے کہا کہ ان دونوں جماعتوں کے باعث ہی تلنگانہ کے ساتھ سو سے زائد نوجوانوں نے خود کشی کی ہے اللہ حدا تلنگانہ کے لیے بی جے پی کی آترہ عادل آباد اور کریم نگر میں جاری ہے چینرماببنے اٹھ ملے مکی ملے مکی منثی رابت واضح کیا ہے جلنگانہ پر جل کنجزتت سو سونیا کاندھی تراؤ کوڑکنμε پراآنندھی اẽ ستہانس تیری زرگنا پני لوگ یہ دلی لے اونا دی نظام میرے کا نواندھی کانگریس کا ذا اور ہی تلی کانگریس خمم میں تلنگانہ جاگروتی کے جلسوں کا آغاز ہوا ہے تلنگانہ جاگروتی کی سربراہ قویتہ نے اس موقع پر تلنگانہ تلی کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھاتے ہوئے ریلی کا آغاز کیا اس ریلی میں سینکڑوں کی اتداد میں تلنگانہ کے حامیوں نے حصہ لیا چیف جسٹس آندر پردیش ہائی کورٹ جسٹس مدن بی لکور نے زلہ محبوب نگر میں نو تعمیر شدہ ایڈیشنل سیشن کورٹ کی عمارت کا افتتہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ شہریوں کے لیے انصاف فراہم کرنا ہی عدالتوں کا اہم مقصد ہونا ضروری ہے کریم نگر کے گداوری کھنی میں ریلوے اوور بریج کو لاری نے ٹک کر دے دی جس کے نتیجے میں ریلوے پٹریوں کے فش پلیٹس اکھڑ گئے یہ ریلوے لائن کوئلے کی منتخلی کا اہم ذریعہ ہے جس کی وجہ سے کوئلے سے لدی کئی ریل گاڑیوں کو روک دینا پڑا حادثے کی اطلاع ملتہ ہی سنگرنی کالوریز کے عددار مقام حادثے پر پہنچ گئے برقی بلوں کی ادائیگی کے لیے محکومے کے ملازمین کی جانب سے مسلسل حراسانی سے دلبرداشتہ ہو کر ایک قاندان نے اجتماعی طور پر خودکشی کر لی یہ واقعہ زلہ خمم کے گالارا منڈل میں پیش آیا تاہم اس واقعے میں بی وی فوت ہو گئی جبکہ شوہر کی حالت نازک بتائی گئی ہے اس واقعے کے بعد برہم دیہاتیوں نے مقامی پولیس اسٹیشن کے روبرو دھرنا منظم کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا پنجاب اور اتراکھنڈ کے اسمبلی انتخابات کے لیے رائے دہی شروع ہو چکی ہے پنجاب کی 117 رکنی اسمبلی کے لیے 1088 امیدوار میدان میں ہیں ان میں تیرین و قواتین بھی شامل ہیں ریاست بر میں ایک کروڑ پچیتر لاکھ رائے دہیندوں کے لیے بیس ہزار سے زائد پولنگ بودز کو حساس اور پانچ کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے ریاست کی بیشتر نشستوں پر سیرقی مقابلے ہوں گے حکمران اتحاد شروع منیا کالیدل بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس کے درمیان اصل مقابلہ ہے بائن بازو کی جماعتوں کے علاوہ پیپلز پارٹی آف پنجاب بھی اس مقابلے میں شامل ہے اتراکھنٹ کی ستر نشستوں کے لیے 788 امیدوار میدان میں ہیں ریاست میں رائے دہیندوں کی تیداد 63 لاکھ سے زائد ہے اور رائے دہی کے لیے 9,744 مراکز قائم کیے گئے ہیں ان مراکز میں 1,744 مراکز کو حساس اور 1,252 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے رائے دہی کے عمل سے ایک دن قبل اتراکھنٹ پولیس نے 2,25,000 روپے کے نوٹ اور 31 جالی شناختی کارٹز ضبط کیے ہیں یہ کرنسی نوٹ اور جالی کارٹز حریدوار شہر کے کپل نامی شخص کے پاس سے برامت کیے گئے ہیں پولیس اس معاملے کی محکمہ انکم ٹیکس کے اشتراک سے تخیخات کر رہی ہے اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے لیے مہم اروج پر پہنچ چکی ہے مختلف سیاسی قائدین رائے دہندوں کو راغب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں بی جے پی کانگریس سماجوادی پارٹی بی ایس پی اور دیگر جماعتوں نے ریاست کے مختلف مخامات پر انتخابی جلسے منخد کیے سماجوادی پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادوں نے ریاست کے کئی علاقوں میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کیا انہوں نے بی ایس پی پر بدنوانی اور عوامی ارخومات کے بیجا استعمال کا الزام آیت کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کو ووٹ دینے کی اپیل کی بی جے پی نے سماجوادی پارٹی بی ایس پی اور کانگریس پر آپسی گھڑ جوڑ کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ ان تینوں جماعتوں کی سیاست صرف مسلم ووٹوں تک محدود ہے کانگریس نے کہا ہے کہ سماجی تبدیلی اور معاشی ترخی کا کام کانگریس نے زیادہ کیا ہے بی ایس پی نے کہا کہ دیگر سیاسی جماعتیں بی ایس پی کے انتخابی نشان ہاتھی سے خوف زدہ ہیں آر ایل ڈی نے بی ایس پی پر الزام آیت کیا کہ حکومت ریاست میں بدنوانیوں میں مصروف ہے پارٹی سہجان کو وقت پتہ لگا یہ کھڑانا کس کا ہے پتہ یہ کھڑانا کس کا ہے سکاری کھڑانا یہ جلتہ کا کھڑانا ہے آپ کا کھڑانا ہے تو آپ کا کھڑانا آپ کے لیے ہونا چاہیے سماجوادی پارٹی سہجان میں جلتہ کا کھڑانا جلتہ کے لیے ہے کانگریس سپا اور بسپا کی پوری راجنیتی اس چناؤ ابھیان میں صرف مسلم ووٹوں کی گول بندی پر لگی ہوئی یہ بہت طرح بھاگی پوری ہے پچھلے سات سال سے سپا اور بسپا کانگریس کو دلی میں سمرتھن کرتے اور کانگریس اپنی صوبیدہ کی انصار سپا اور بسپا کا یوپی میں سمرتھن کرتی اتر بردیش اسمبلی کے تیسرے مرحلے کے انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی آج آخری تاریخ ہے امیدوار اپنے پرچہ نامزدگی یکم فروری تک واپس لے سکتے ہیں اس مرحلے کی رائدہی پندرہ فروری کو عمل میں آئے گی جس کی تیاریاں جاری ہیں حکومت نے کہا ہے کہ وہ چار سائنسدانوں بشمول اسروں کے سابق سربرا مادھون نائر کا موقف سننے کے لیے تیار ہے جن پر انتھراکس دیواس معاملت میں بدنوانی کا الزام ہے حکومت نے ان سائنسدانوں کو مستقبل میں کوئی بھی سرکاری ملازمت فرام کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے عالمی معاشی بہران کے حوالے سے قدشات کو بے بنیاد خرار دیتے ہوئے وزیر فینانس پرنب مکرجی نے کہا ہے کہ ہندوستانی معیشت کی بنیادیں مستقم ہیں اور اس پر عالمی بہران کے کوئی اثرات نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستانی معیشت تمام چیلنجز کا سامنا کرنے کی اہل ہے اور اس کی شرع نمو دوسروں کے لیے باعث ایک کشش ہے انہوں نے شکاگو میں منقضہ سنتکاروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی شکاگو یونیورسٹی میں سوامی ویویگانند شعبہ قائم کرنے کے لیے ہندوستان پندرہ لاکھ ڈالر کی امداد فراہم کر رہا ہے اور بہران ٹی دوسروں کے لیے ہی ایڈالی ب پاکچے پڑی کرنے کے لیے اوڈالی ڈالر کی سوامی افغان اور پاکستانی حکومت قطر میں تالیبان کے ساتھ امن باتشیت کرنا چاہتی ہیں تالیبان نے اس ماہ کے اوائل میں یہ اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن سے باتشیت کے لیے وہ قطر میں سیاسی دفتر قائم کرنا چاہتے ہیں نائن الیون کے بعد امریکہ نے افغانستان سے تالیبان حکومت کو بے دخل کر دیا تھا بابا اے خوم ماتمہ گاندی کی آج برسی منائی جا رہی ہے آج ہی کے دن تیس جنوری انیس سو ارتالیس کو انہیں قتل کر دیا گیا تھا گاندی جی نے ملک کی ترقی اور بہبود کے لیے اپنی جان پربان کر دی تھی اس یادگار تخریب کے دوران ملک بھر میں مختلف وقامات پر پروگراموں کا احتمام کیا گیا ملک بھر میں آج یوم تداروں کے جزام منایا جا رہا ہے یہ دن بین اللہ اخوامی سطح پر تیس جنوری کو منایا جاتا ہے اس کا مقصد عوام میں جزام سے متعلق بیداری اور فنڈ جمع کرنا ہے اس یوم کو گاندی جی کی برسی کے موقع پر دنیا بھر میں منایا جاتا ہے آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر ریاستی قابینہ کا آج شام اجلاس ادارہ جاتے مقامی کے انتخابات اور بجٹ سیشن ایجنڈے میں شامل ہم بیٹ کر کے مجسموں کو نقصان پہنچانے کے خلاف دلی تنظیموں کا ریاستگیر بند بند کے دوران احتجاجیوں نے سکندراباد اور کریم نگر میں بسوں کو نقصان پہنچایا جونئر ڈاکٹرز کی بھوک ارتال چھٹویں دن میں داخل دو ڈاکٹروں کی حالت ہنوز تشویشنات گاندی جی کی برسی کے موقع پر اسمبلی اور باپو گھاٹ پر بابا اے خوم کو خراج وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور غلام نبی آزاد سے بوتسہ ستنہ رینہ کی آج شام ملاخات اور پنجاب و ترہ کھنٹ کے اسمبلی انتخابات کے لیے رائے رہی کا آغاز اسی کے ساتھ ہی دو پہل خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے خدا حافظ موسیقی